اور کافی پیسے بھی خرج ہو جاتے ہیں ایسے ڈیفرنٹ چیزیں منگوانے میں جب ایک چیز سے جگار نکل رہا ہے تو آپ لوگوں کیا ضرورت ہے ہر چیز کے باکس سیپریٹ منگوانے کی اسی کو بس شروع ہو جائیں اور اس کی یہ تھی کہ میں نے بہت باریک سے کٹنگ کی تھی کیونکہ اس میں مجھے ون پاؤنڈ کا کیک فٹ کرنا تھا ونٹو تو ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے وہ تو آرام سے ہو جاتا ہے لیکن یہ ون پاؤنڈ تھا اس لئے مجھے تھوڑا سی مشکل آ رہی تھی اس کو اندر ڈالنے میں تو میں ساتھ ساتھ اس کا سائز بھی دیکھ رہی تھی اس کے اوپر رکھ کے کہ اب پورا آ رہا ہے اب پورا آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہوا تھا اور بیک کیمرہ میں میں نے پھر لکھ دیا تھا پیدا ہو کے آسان تو نہیں کیا یہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے لکھنا ہے سسٹر کے لیے سسٹر کے ساتھ ایسے مزاق چلتے رہتے ہیں ایک دو سسٹر کے ساتھ اور ایک فرنڈز وغیرہ کے ساتھ تو یہ تھا کہ یہ جو کلرز تھے نا انہوں نے نا میرے پی چھوڑی تھے انہوں نے کہا تھا بس مجھے آپ پر ترسٹ اپ کر لیں جائے سمبردی کرنا ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہو جائے گا اور پھر سباز یہ ٹاپلز تھے یہ پھر دیکھیں میں پاس ڈیفرنٹ سٹائل کے ہیں یہ تو چھوٹے ہولے تو ختم ہونے والے ہیں ابھی اپڑے نا میں پاس وہ بڑے سائز